بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا موضوع ہے قاتلان حسین کا مذہب یہ علامہ علی نقی صاحب کے ایک کتاب ہے اور حقیقت میں ہم اس کا خلاصہ بیان کرنا چاہتے ہیں اور کچھ چاندوں پہلو اپنے حوالے سے یہ چھوٹا سا کتاب چاہے جس کو کسی رسالے کی جواب میں علامہ علی نقی صاحب نے لکھا ہے قاتلان حسین کا مذہب یہ میرے پاس اس کا ساتھوں ایڈیشن ہے اور یہ نیٹ پہ بھی موجود ہے جس کو مطالعہ کرنا ہو قاتلان حسین کا مذہب آپ کو ٹائپ کریں گے تو آپ کو یہ کتاب مل جائے گی حقیقت میں تیرہ سو اکاون ہجری میں لکھنو میں ایک صاحب ہیں عبد الشکور مولوی عبد الشکور انہوں نے ایک رسالہ لکھا اور اس کا عنوان دیا تھا قاتلان حسین شیعہ تھے اب یہ افسوس ہوتا ہے یہ پروردگار ہم مسلمانوں کو عقل عطا فرما اور وہ جو علامہ اقبال جیسے ایک سنی سکولر فتنی یہ سنی اور شیعہ کی تقسیم ہمیں کہاں لے جا چکی ہے اور کہاں لے جائے گی علامہ اقبال کا طرز لینا چاہیے جوانوں کو جہاں فرماتے ہیں کہ بحر حق در خاکو خون غلطی دیس پس بنای لا الہ گردی دیس کہ جناب سید الشہدہ نے حق کی خاطر اپنا سارا کچھ لٹا دیا اور اپنا سارا کچھ لٹا کے اللہ کی طرف سے جو انام ملا وہ کیا تھا پس بنای لا الہ گردی دیس لا الہ کی بنیاد بن گئے اور وہ بھی خاج اجمیر کی جملات سن لیجئے وہ ربائی ان کی بڑی مشہور ہے اور اب اس پہ پردے ڈالے جا رہے ہیں اور اس کو ادھر ادھر کیا جا رہے ہیں شاہ است حسین باد شاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین کتنا بڑا جملہ ہے دین است حسین دین پناہ است حسین سرداد نداد دست دردست یزید سردے دیا لیکن بیعت کا ہاتھ یزید کی ہاتھ میں نہ دیا سرداد نداد دست دردست یزید حقہ کے بنای لا الہ است حسین یہ دونوں اللہ و اقبال بھی بہر حق وہاں بنای لا قرار دیتے ہیں اور خاج اجمیر بھی بنای لا الہ حسین ابن علی کو ہمیں سید الشہدہ کی ان قربانیوں سے دو چیزیں سیکھنی چاہیے تھی ایک اللہ کی علوہیت کی عظمت اور اس کے سامنے اگر کوئی اس کا ہو جائے تو یہ صبر و تسلیم و رضا کس مقام پہ پہ پہنچتا ہے اور دوسرا ہمیں کہ حق کی خاطر ہمیں کیا کرنا ہے یہ ہمیں دے سیکھنا چاہیے لیکن ادھر محرم کے ایام قریب آتے ہیں اور ادھر فتووں کی پٹاریاں کھل جاتی ہیں اور مختلف فتوے اور ان میں سے ایک سوال جوانوں کو بھی یہ رٹا دیا گیا ہے کہ قاتلان حسین شیعہ تھے بس ہم مختصراً علامہ علی نقی صاحب کو پروردگار درجات بلند فرمائے ان کے اقوال کو ناکل کرتے ہیں بلکل مختصر لیکن اس سے پہلے میں ایک جملہ آج کے اس دور کے ایک سنی عالم دین یہ جناب مولانا محمد اسحاق صاحب کی کتاب ہے مقصد حسین اگر اس کو آپ دیکھئے تو یہ مقصد حسین میں میرے پاس یہ جو نسخہ ہے اس کے صحوہ چار سو باسٹھ پہ انہوں نے انوان دیا ہے امام حسین علیہ السلام کے قاتل کون تھے دیکھئے وہاں کیا لکھا ہے عبدالشکور لکھنوی نے قاتلان حسین شیعہ تھے اور پھر علام والی نکی صاحب نے بھی اس کو واضح کیا لیکن میں یہ چند سطریں پڑھ دیتا ہوں جناب مولانا اسحاق صاحب کی تحقیق مولانا اسحاق صاحب نے یہاں انوان دیا اس صفحہ چار سو باسٹھ پہ امام حسین علیہ السلام کے قاتل کون تھے حضرت علی سے لڑنے والوں اور امام حسین علیہ السلام کو قتل کرنے والوں کا شجرہ نصب دیکھو کہ وہ کن کی کہ قاتلان حسین میں تین افراد سر فرست ہیں یزید ہے اور کوفہ میں اس کا نمائندہ عبداللہ ابن زیاد ہے اور کربلا میں اس کا نمائندہ یعنی عبداللہ ابن زیاد کی طرف سے عمر ابن سعد ہے یہ تین افراد ہیں تو یہاں ذرا دیکھئے قتل کرنے والوں کا شجرہ نصب دیکھو کہ وہ کن کی اولاد ہیں ان کے بڑے کس کس جنگ میں علی کی تلوار سے قتل ہوئے مولانا اسحاق تو یہ بالکل واضح ہو کر سامنے آ جائے گا کہ یہ بعد کی بات نہیں یا حکومت کی ریٹ قائم کرنے کا مسئلہ نہیں تھا بلکہ ایک دیرینہ دشمنی تھی دونوں فریق سات پشتوں سے مد مقابل تھے البتہ تھوڑا سے یہ ہے کہ وہ مد مقابل ہونے کا مقصد کیا تھا جیسے جناب پیغمبر اکرم کے مقابلے میں ابو سفیان تھے جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے اس کے ساتھ ساتھ واقعہ حرہ جو آپ پڑھ چکے ہیں کو سامنے رکھیں تو معلوم ہوگا کہ انسار سے پرانے بدلے لیے جا رہے ہیں یزید پاگل نہیں تھا بس یہاں سے وہ مولانا عساق کہتے ہیں یزید پاگل نہیں تھا بلکہ اس نے بدر میں اپنے بڑوں کے قتل کا بدلہ لیا ختم کر دوں اگر تو موضوع ہمارا کلیر ہو گیا عزیزان مولانا عساق صاحب کے اس ایک جملے کے تحت بلکہ یزید نے بدر میں اپنے بڑوں کے قتل کا بدلہ لیا ادھر سیدنا حسین علیہ السلام کا اقدام بھی کڑھ ہی کے وقت ابال نہیں تھا بلکہ وہ دیکھ رہے تھے کہ یہ لوگ اسلام کو لگتار نقصان پہنچاتے چلے آ رہے ہیں حضور کو معلوم تھا کہ کفار کے اولاد گو کلمہ پڑ چکی ہے مگر پرانی دشمنی اور قتل ان کو بھولے نہیں ان کے بڑے علی و انسار کی تلواروں سے قتل ہوئے تھے وہ یہ کیسے بھول سکتے تھے جنگ بدر کے مقتولین ہی دیکھ لیں ستر میں سے چوبیس کافر حضرت علیہ السلام نے قتل کیے علی کی تلوار کفار کے لئے مصیبت بن گئی جن لوگوں کے نانا اور بھائی ان کے تلوار سے قتل ہوئے انہوں نے بدلہ تو لینا ہی تھا امیر معاویہ کا بھائی ہنزلہ امیر معاویہ کا نانا اطبا اور ہند کا باپ علی کی تلواروں سے بدر میں قتل ہوئے اب یہاں واضح لفظ لکھ دیا ہے اور ایک ہی جملہ کافی ہے کہ کربلا بدر کے قاتلوں سے بدل کے مقتولوں کا بدلہ تھا اب بدر میں کون مقتول تھے علیہ علیہ السلام میں بار بار فرماتے ہیں آقے میں شام کو خطاب کر کے میں ہوں وہ قاتل تو ہم اس پہ افتگو کر چکے ہیں عزیزاں اپنے شیعہ جوانوں سے اہل سنت جوانوں سے چونکہ یہ اس رسالے کا اگر میں خلاصہ دو جملوں میں کہوں تو وہ یہ ہو سکتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے قاتل وہی تھے یہ یزید کو چھٹا امام مانتے تھے اور مانتے ہیں جوانوں سے یہ میں گزارش کروں گا شیعہ جوانوں سے کہ تازیت پیش کیجئے جناب امام آسر کو جناب زہرہ مرضیہ کو افسوس کیجئے اپنی ازاداری کی حفاظت کیجئے اپنی ازاداری میں جو ادھر ادھر کی باتیں شامل ہو جاتی ہیں ان سے اس کو محفوظ رکھئے ازادار بن کے آئے اور اس ازاداری سے یہ ثابت کیجئے انشاءاللہ میں کسی ویڈیو میں ارز کروں گا کہ ہم اگر سچے ازادار بن جائیں تو اس ازاداری سے کتنے لوگ شیعیت کی طرف مائل ہوتے ہیں اور وہ ایک تفصیلی مقالہ ہے جو آیت اللہ العزمہ آگئے صافی گل پیگانی نے اپنی کتاب میں ایک انگریز کے حوالے سے ناکل کیا ہے عظمت امام حسین ان کی کتاب ہے تو اب ہر حال اس حوالے سے میں اتنا ارز کروں کہ یہ جو یزید کو چھٹا امام یا خلیفہ مانتے ہیں قاتل حسین وہی ہیں میں علامہ علیہ نقی صاحب کے چند جملات اور آپ کی خدمت میں ارز کر دوں اور خلاصہ اس کا یہی ہے جنابِ علامہ علیہ نقی صاحب بار بار یہی کہتے ہیں جو یزید کو چھٹا خلیفہ اور امیر المؤمنین مانتے تھے اور مانتے ہیں وہی حقیقت میں امام حسین علیہ السلام کے قاتل تھے اور شیعہ وہ ہیں جو علی کو منسوس من اللہ معصوم اور خلیفہ بلافاصل مانتے ہیں وہ شیعہ ہیں اب اگر کوئی کہے کہ شیعہ قاتل ہیں تو شیعہ وہ ہیں جو علی کو خلیفہ بلافاصل مانتے ہیں منسوس من اللہ مانتے ہیں معصوم مانتے ہیں کوفہ والوں میں سے اب علامہ علی نکی نے جو تفصیل بیان کی ہے علامہ فرماتے ہیں کہ کوفہ میں جن لوگوں نے خط لکھے تھے ان خط لکھنے والوں میں بھی دو قسم کے افراد تھے پہلے وہ سات افراد انہوں نے نام کے ساتھ تفصیل لکھی ہے سات افراد جیسے حبیب ابن مظاہر ہیں مسلم ابن عوثجہ ہیں اور سلیمان ابن سورد خضائی ہیں یہ سات افراد انہوں نے لکھی ہیں کہ یہ وہ افراد تھے جو شیعہ حقیقی تھے جب انہوں نے خط لکھے اور ماحول چکے کوفہ کا امام صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کا خوبان رہا تھا تو دوسروں نے بھی خط لکھے وہ دوسرے شیعہ علینی تھے وہ وہ تھے جو علیہ علیہ السلام کو چوتھا خلیفہ مانتے تھے اب یہاں جناب اللہ علیہ نقی صاحب نے وہ افراد جنہوں نے شیعہ کے عنوان سے خط لکھا ان کو تین حصوں میں تقسیم کیا دیکھئے ذرا باریک بات ہے اس لیے بعض اقوات اپنے افراد بھی کہتے ہیں کہ کوفہ والوں نے بے وفائی کی اب بے وفائی کوفہ والوں نے کی ہے وہ شیعہ کی بے وفائی مت شمار کیجئے اس لیے کہ اگر وہ شیعہ کی بے وفائی آپ شمار کریں گے چونکہ انہوں نے خط لکھے تھے اور پھر انہوں نے ساتھ چھوڑ دیا تھا تو ساتھ چھوڑنے میں تو ہمیں بہت سارا اللہ علیہ نقی صاحب نے لکھ ہے اگر آپ ساتھ چھوڑنے کی بات کریں گے تو پھر اہد میں پیغمبر اکرم کے ساتھ پندرہ یا بیس افراد رہ گئے تھے اور ہنین جب اتنی کسرت تھی تو زیادہ سے زیادہ بارہ افراد رہ گئے تھے اور اگر بیعت کی بات آتی ہے کہ بیعت کوئی کر کے پھر توڑ دیتا ہے تو یہ زمانے میں رسم رہی ہے علیہ علیہ السلام کے چوتھے نمبر پہ آنے پہ سب سے پہلے بیعت جنہوں نے کیز و بیر و تلہانے وہی انہوں نے سب سے پہلی جنگ جمل کے مقام پر جمل کے ان نام سے لڑی ہے تو یہ ساری چیزیں عزیزان اگر آپ اس میں الجھیں گے کہ کون قاتل ہے تو پھر مسائل اوپر تک چلے جائیں گے اور پھر بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں جیسے غزالی نے کہا کہ پھر فلان فلان کی توہین ہو جاتی ہے اس لیے یزید پہ لعنت میں احتیاط کرنی چاہیے اس لیے کہ بات اوپر جاتی ہے تو جنہوں نے خط لکھے دیکھئے جوانوں کو سمجھنے کے لیے بھی یہ موضوع بہت مہم ہے جو اللہ علیہ السلام نے بہت تفصیل سے بیان کی ہے خط لکھنے والوں کی تین دو قسمیں بیان کی ہیں ایک وہ جو علی کو خلیفہ بلافاصل مانتے تھے اور ایک جو وہ جو چوتھے نمبر پہ مانتے تھے جو بلافاصل مانتے تھے جن کو ہم کہتے ہیں کہ خط لکھے تھے پہلے شیعوں نے ان کی تین قسمیں اللہ علیہ السلام نے بیان کی ہیں پہلے وہ افراد تھے جو امام حسین علیہ السلام کے کربلا میں آنے کے پر کربلا پہنچ گئے اور یہ بڑی تعداد وہ ہے جو کربلا پہنچے اور پھر شہید ہوئے دوسرے وہ افراد ہیں جب عبیدلہ ابن زیاد یزید کی طرف سے کوفہ کا گورنر بنا تو اس نے بہت سارے افراد کو زندان میں ڈال دیا جیسے مختار سکفی اور تیسرے افراد وہ ہیں جو روپوش ہو گئے یا پھر کربلا کی طرف سے چونکہ ناکہ بندی ہو گئی تھی پہنچ نہیں سکتے تیسرا یہ گروہ ہے اور اللہ علیہ السلام نے لکھا ہے کہ کربلا والے بھی شہید ہو گئے اور جو کوفہ میں تھے ان میں سے بھی بات شہید ہو گئے جو قید تھے وہ رہا ہوئے اور جو روپوش ہوئے تھے یا جنہیں ناکہ بندی کی وجہ سے اور پابندیوں کی وجہ سے کربلا پہنچنا مجسر نہ ہوا تھا یہ دو گروہ یعنی قید سے رہا ہونے والے اور جو روپوش ہوئے تھے یا پہنچ نہیں سکے تھے انہوں نے پھر یہ کہا کہ ہم مدد نہیں کر سکے امام حسین علیہ السلام کی اور اس مدد نہ کرنے کی وجہ سے پھر ہم انتقام لیتے ہیں اور یہ توابین کا گروہ بنا تھا جن کے سربراہ سلیمان ابن سرد خزائی تھے یہ وہ ہیں حقیقت میں شیعہ اور اس پہ پھر انہوں نے بہت سارے تفصیل بیان کی ہے اور تبری کی سن 61 کے واقعات حقیات کو اللہ علیہ نقی نے زیادہ سامنے رکھا ہے اور جناب مسلم کی بیعت کو بھی انہوں نے اسی عنوان سے لیا ہے کہ مسلم ابن عقیل کی بیعت بھی اسی عنوان سے ہوئی تھی جیسے مثلا پہلے بھی بیعت ہوتی رہی اور علی کی چوتھے خلیفے کے طور پر بیعت کی گئی اور اس میں اب بہرحال بہت ساری چیزیں جہاں انہوں نے بیان کی ہیں اور یہاں یہ کہتے ہیں کہ جب جناب سید شہدہ کا خاندان کوفہ قید کر کے لیا گیا تو یہاں عبید اللہ ابن زیاد نے جو خطبہ دیا اس کا خطبہ جناب علامہ علی نقی صاحب نے تبری کے حوالے سے لکھا ہے اس نے کہا اس نے خطبہ پڑھا اور یہ دیکھئے ظلم ہونے لگے تو یہ ہے کہ حمد ہے اللہ کی جس نے حق کو فتح دی اور امیر المومنین یزید کی مدد کی وحزبہو اور اس کی حزب کی یزید کی حزب کی بھی مدد کی وقاتل حسین ابن علی وشیعتہو اور علی اور علی کے شیعوں کو قتل کر دیا یعنی یزید ایک طرف جن کا امیر المومنین ہے دوسری طرف وہ مقتول ہیں جو حسین ابن علی کے ساتھ شہید ہو گئے تو دو وہاں حزبیں تھیں یہ عبید اللہ ابن زیاد کے الفاظ تبری کے مطابق حزب یزید اور حزب حسین حزب یزید کو یزیدیت آج کہا جاتا ہے اور حزب حسین کو حسینیت کہا جاتا ہے ذرا خیال کیا کہ یہ شیعہ جوان بھی حسینیت میں الحمدللہ بڑے بڑے اہل سنت علماء بھی موجود ہیں لہذا جو آپ کو کہیں کہ قاتلان حسین کون تھے ان کو کہیے وہی تھے جو یزید کو اپنا چھٹا خلیفہ یا امام مانتے ہیں بس زیادہ ان باتوں میں الجنے کی ضرورت نہیں ہے آپ اپنا کام کیجئے پیغام حسین ابن علی عام کیجئے اور پیغام حسین ابن علی کیا ہے پیغام حسین ابن علی ہے کہ جب دین پہ مشکل ہو تو بڑی سے بڑی قربانی دے کہ دین کو بچاؤ اور پھر اس کو آگے مثلا ابن زیاد نے جب یہ سر بھیجے تو ابن قیس نام کا ایک آدمی سر شہدہ کربلا کے لے کے شام جاتا ہے وہاں حسین یزید کے سامنے یہی کھا تھا کہ حسین کے اٹھارہ اہل بیت اور ساٹھ اس کے شیعہ ان کو ہم نے قتل کر دیا یعنی حقیقت میں شیعہ وہ تھے جو حسین ابن علی کے ساتھ قتل ہو گئے یا پھر زندان میں رہے اور جو اس کے علاوہ تھے وہ شیعہ علی نہیں تھے وہ وقت کے پجاری تھے اور وقت کے پجاری پھر مشکل آنے پہ چھوڑ ہی جایا کرتے ہیں لہذا زیادہ بحثوں میں علجنے کے بجائے بس ایک ذہن میں سوال جواب رہے یہی کافی ہے پروردگار ہمیں حقیقی طور پر اور صحیح طور پر ازاداری کو قائم کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ازاداری کی قربانیوں کو یاد کر کے اگر دین کیلئے ہمیں بھی قربانی دینا پڑے تو اس قربانی کیلئے آمادہ رہنے کی توفیق نصیب فرمائے آپ ادھر ادھر کے فتووں میں مت الجیئے آپ اپنی عبادت انجام دیجئے پروردگار قبول فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ